ایک چھوٹی سی اردو کی ایکٹیوٹی ہم نے ڈیزائن کی ہے بچوں کے لئے تو سوچ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ ہماری بننے والی ہار ویڈیو کو نوٹرکیشن آپ کو ملتا رہے اور ہم اور آپ مل کر آپ کے بچوں کے لرننگ کو آسان بناتے رہیں یہاں پر ایک چھوٹی سی ایکٹیوٹی ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تصویر کو درست حرف سے ملانا ہے اور اس سے کیا ہوگا اس کولم میچ ایکٹیوٹی سے کیا ہوگا کہ آپ کے بچے جو ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ والی تصویر جو ہے یہ چیز جو ہے یہ اس حرف سے شروع ہوتی ہے وہ اس کے فونکس کو اس کے ساؤنڈ کو جو ہے وہ ایزیلی پہچان سکیں گے اور جب وہ لفظ بناتے ہیں آپ نوٹ کی جائے گا کہ جو لفظ جس سے شروع ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ان آوازوں کو نکالنا ان کو میچ کرنا ان سے لفظ بنانا جو ہے وہ سیکھ جاتے ہیں اس لئے زال سے یہ زال ہے تو زال سے کیا ہوتا ہے جی زخیرہ اس کے ساتھ ہم نے میچ کیا پھر ہے دال تو دال سے کیا ہوتا ہے شروع درخت پھر ہے تے تے سے تتلی اور پھر آگے خی سے ہے خرگوش اور بیپ سے بلی یہ ایک چھوٹی سی ایکٹیوٹی جو ہے وہ دو منٹ سے بھی کم ٹائم کی ہے اگر آپ کے ویسے تو بکس میں یہ اس طرح کی ایکٹیوٹی بنی ہوتی ہیں لیکن اگر نہیں بنی ہوتی ہیں تو آپ اس طرح خود سے جب آپ اپنے بچوں کی کنسپٹ کلیر کرنا چاہتے ہیں ان کی بیس جو ہے وہ اچھی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی ڈرائنگ مہٹر نہیں کرتی ہے کس طرح کا آپ نے بنایا ہے کس طرح کا نہیں آپ کی مہٹر کرتی ہے بچوں کی لرننگ ان کی کنسپٹس مہٹر کرتے ہیں ہم خود جب بچوں کے لیے کوپیز ریڈی کرتے ہیں تو اگر یہ تو کمپیٹر ہے شیٹس ہے لیکن ہم خود ڈرائنگ سے اگر بچے کی لرننگ کلیر ہو جاتے ہیں اس کے کنسپٹ کلیر ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے زیادہ اچھی بات جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتی تو آپ کوشش کریں اس طرح کی چھوٹ چھوٹی ایکٹیوٹی جو ہے وہ ڈیزائن کریں تاکہ آپ کے بچے جب لرنن کریں تو ان کی جو لرننگ ہے وہ لونگ لاسٹک ہو